مہادی اچھے بھولینات نمشکار دوستو آپ سبھی کا شواگت ہے دھرم گیان کے مارک میں آج ہم بات کریں گے لڑکے لڑکیاں کے بیبار میں اگر دھو رہی ہے دیری تو اب نہیں ہوگی ماتا پتا اور لڑکا لڑکی کریں یہ اپائے پانچ دن کے بھی ترمی ریستہ پکا اجماعہ ہوا چمتکاری کو پائے ہیں کر کے جرور دیکھئے گا دوستو یدی سادی میں بادھا آ رہی ہو یا دیری ہو رہی ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے گا جسے کی آپ کو پوری باتیں سمجھ میں آ جائے اگر آدھا آدھورہ چھوڑیے گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جو میں اپائے بتانے والی ہوں کمال کا اپائے ہے اس اپائے کو آپ لوگ کر کے جرور دیکھئے گا جسے کی آپ کو بہت لاح ملے گا اور اس سال سادی تو پکا ہو ہی جائے گا ایسا تو گارانٹی ہے دوستوں سادی سمجھ پر ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے حالانکہ کیریئر کے کارن لڑکے لڑکیوں کی سادی کی تیس سال پار ہونا بات ہو گئی ہے لیکن کئی بار تمام کوشش کے بعد بھی سادی میں دیری ہوتی ہے سادی میں آ رہی بدھاؤں کو دور کر کے جلد بیباہ کے بندھن میں بندھنے کے لیے جو تیس میں کچھ اپائے بتائے گئے ہیں جلدی سادی کرنے کے یہ ٹوٹکے اپائے پروہابی بھی ہوتے ہیں ان میں سے ایک ٹوٹکا ہے دوستوں جو کی ہلدی کا ٹوٹکا ہے ہلدی کا ٹوٹکا بھی سامل ہے اس میں جس میں گروہ بار کے دین کرنا اچک پھل دیتا ہے گروہ بار کا دین بھگوان بیشنو اور دیو گروہ برہسپتی کو سمرپت ہے اور ان کی کرپا سے ہی بیوہی جیون میں سکھ اور سو بھاگیں ملتا ہے جو بھی لڑکے یا لڑکیاں جلد سے جلد سادی کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ اپائے اجماع ہی لینا چاہیے اور اجماع کے آپ لوگ جرور دیکھئے گا آپ کو فائدہ جرور ہوگا اجماعہ ہوا اپائے ہے دوستوں بہت سارے لوگ اس اپائے کو اجماع چکے ہیں آپ لوگ بھی جس کی بھی لڑکے لڑکیاں کا جو ہے سادی میں بات آ رہی ہے دکت ہو رہی ہے وہ اس اپائے کو جرور کریں گے ایک بار اجماع کے آپ لوگ دیکھئے گا آپ کو بہت جلد اس کا ریجلٹ ملے گا تو ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر ابھی تک آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو جرور دبائیے گا جسے کی جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور کمنٹ بکس میں جائے سری منہ رائن اور جائے مالکش میں جرور لکھ دیجئے گا ان کی قربہ پانے کے لیے دوستوں آپ لوگوں کا ایک لائک ہمارے حیمت کو بڑھا دیتی ہے اور آپ لوگوں کا اس میں کچھ نہیں لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیے گا چلیے میں اس اپائے کو فٹا فٹ بتاتی ہوں کیا اپائے کرنا چاہیے جلد سادھی کرنے کے لیے دوستوں لڑکا یا لڑکیاں جس کے بھی بیباہ میں اگر دیری ہو رہی ہے وہ ہر گروبار کو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر ہمارا گرو مجبوط نہیں ہو تو سادھی میں رکاوٹ آئے گی ہی آئے گی اس لیے سب سے پہلے گرو کو مجبوط کرنا جروری ہوتا ہے سادھی بیباہ کے لیے گروبار کو لڑکا ہو یا لڑکیاں ہو جس کے بھی بیباہ میں دیری ہو رہی ہے وہ ہر گروبار کو نہانے کے پانی میں تھوڑا سا ایک چھٹکی حلدی ملا کر جرور اصنان کریں اس سے جلد سادھی کا یوگ بنتا ہے دھیان رہیں کہ حلدی میں کوئی انیائے مسالہ نہ ملا ہو ایسا کرنے سے جلد بیباہ کے یوگ بن جاتے ہیں آپ کو الگ سے سدھ حلدی لینی ہے دوستوں دوسرا اپائے ہے کہ سگر بیباہ کے لیے گروبار کے دن کیلے کے پینڑ کی پوجا کرنا بہت ہی آتی صبح ہوتا ہے کیلے کے پینڑ کے نیچے دیپک جلائیں ایسا کرنے سے بھگوان بیشنہ پرشن ہوتے ہیں اور سادھی میں آ رہی بہت جلد پور ہو جاتی ہے تو کیلے کے پینڑ کے نیچے آپ کو کرنا کیا ہے صبح صویرے اصنان کرنے کے بعد صویرے بیرشپتی بار کے دن پیلا وستر دھارن کرنا ہے اور پیلا وستر دھارن کرنے کے بعد ایک تامبے کے لوٹا میں جل بھرنا ہے اور جل میں تھوڑا سا حلدی چنے کی دال ملا پوشپ گن ملا لینا ہے اور کیلے کے جڑ میں اسے گرا دینا ہے اور وہاں پر ایک سدھ گائے کے گھی کا دیپک چلا دینا ہے اور وہاں پر دے گروہ برہزپتی سے جو ہے آپ کو پراتھ نہ کرنی ہے اگر برت رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے مارکسیس کا مہینہ چل رہا ہے ابھی شروع ہونے والا ہے مارکسیس کا مہینہ اس میں آپ گروہ بار کا برت شروع کر سکتے ہیں اگر برت کرتے ہیں تو اور جلد سادھی کا جو ہے یوگو بن جاتا ہے اگر برت نہیں کر پاتے ہیں کوئی کارن بس تو آپ کیول کیلہ کیپنگل کا پوجہ کیجئے اسی سے جو ہے بہت جلد لاب ملتا ہے بھگوان بیشنو پرسن ہوتے ہیں اور سادھی میں آ رہی بادھائیں کو دور کرتے ہیں تیسرا اپائے ہے دوستو کی جلد سادھی کرنے کے لیے ہر شروع مبار کو سیو مندر میں جا کر بھگوان سیو اور ماتا پاربتی کی پوجہ کریں ایسا کرنے سے بھی جلدی سادھی کا یوگ بن جاتا ہے ساتھ ہی سادھی میں آ رہی رکاؤٹیں دور ہوتی ہیں جوتیس کے انسار بیباہ سمندی سمسیاؤں سے چھوڑکارہ پانے کے لیے چھو مکھی رودرکچ دوستو ایک مکھی دو مکھی چار مکھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ رودرکچ ایسا ملتا ہے تو آپ کو چھو مکھی رودرکچ لینا ہے چھو مکھی رودرکچ دھارن کرنا بھی بہت لاب دیتا ہے اس سے سیو کرپا برستی ہے اور من جہا ساتھی مل سکتا ہے تو جس بھی لڑکی یا لڑکیاں کو دیری ہو رہی ہے سادھی میں تو چھو مکھی رودرکچ دھارن کریں یا لڑکی کی سادھی میں بدھائیں آ رہی ہے تو رات میں تامبے کے پاتر میں جل بھر کر بھگوان بیشنو کی تصویر کے سامنے رکھتے ہیں پھر برحمہ مہورت میں بینا کسی کو بتائے کھلے آکاس کے نیچے جا کر اس پاتر میں رکھے جل سے مانگ بھریں اس کے بعد اس پاتر کو واپس بھگوان کے سامنے رکھتے ہیں ایسا ایک مہینہ تک کریں اس سے بیباہ کے یوگ ترنت بن جاتے ہیں اگر کتنا بھی رکھاوٹ ہو اس آدمی کے جو بھی بیکھتی ہے اس کے بیباہ میں اگر زیادہ رکھاوٹی آ رہی ہیں تو یہاں ان کے لئے کمال کا اپاہ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک تامبے کا پاتر لینا ہے یعنی تامبے کا لوٹا اس میں جل بھر کر آپ کو رکھنی ہے رات میں بھگوان بیشنوں کی تصویر کے سامنے اور اگلے صبح برحمہ مہورت میں یعنی کی چار سے پانچ کے بیچ میں برحمہ مہورت ہوتا ہے تو برحمہ مہورت میں بینا کسی کو بتائیں کھولے اکاس میں یعنی کی باہر نکل جائیے یا چھت پر چلے جائیے کھولے اکاس میں کھولے جگہ پر کھولے اکاس کے نیچے جا کر اس پاتر میں رکھیں جل کو یعنی کی اپنے مانگ بھریں جو بھی لڑکیاں ہیں اس جل سے اپنا مانگ بھریں اور بھگوان بیشنوں سے پراتھ نہ کریں کہ جلدی سادھی کا یوگ بنیں اس کے بعد اس پاتر کو واپس پھر لیا کر کے بھگوان کے سامنے رکھتے ہیں ایسا کرنے سے بہت جل سادھی کا یوگ بنتا ہے دوستو اب ہے پانچوا اوپائے جو ہے جلد بیوہ کے ایک چھک ہیں تو پیلے رنگ کے کپڑے جیادہ سے جیادہ پہنے اس سے جیون میں شو بھاگ شکھاتا ہے جلد جیون ساتھی ملتا ہے ساتھی کالے نیلے اور گری رنگ کے کپڑوں سے آپ لوگ بچیں جو بھی لڑکی لڑکیاں کا سادھی نہیں ہو رہی ہے وہ جیادہ سے جیادہ پیلا کلر اوچ کریں پیلا سب ہوتا ہے اور اس سے پیلا رنگ سے جلد سے جلد سادھی کا یوگ بنتا ہے بیوہ یوگ لڑکے لڑکیاں کا کمرہ کبھی بھی گھر کے دکچھن پچھن دیسہ میں نہیں ہونا چاہیے نہ ہی وہ دکچھن پچھن میں پیر کر کے سوئیں ایک بات اور میں بتاتی ہوں اس اپائے کو کرنا ہے ماتا پیتا کو ماتا پیتا کو کرنی ہے کیا آپ کو ایک ایٹ لانا ہے یعنی آپ کو سیمنٹ والا ایٹ نہیں لانا ہے سیمنٹ ایٹ نہیں لانا ہے آپ کو اور ایٹ پر کالے رنگ سے آپ کالک سے اس پر لکھیں کہ سادی کی بادھائیں دور ہو اس ایٹ پر آپ کو ایک گول آکار بنانا ہے انڈے کے آکار اور اس بیچ میں آپ کو کالے کالک سے لکھنا ہے کہ سادی کی بادھائیں دور ہو اس پرکار سے لکھ کر اور جو بھی لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں جن کی سادی میں رکاوٹے آ رہی ہیں لے جا کر کے آپ اسے پھینک دیں اور بینہ پیچھے مل کر دیکھیں آپ گھر پر آ جائیں اور آ کر کے ہاتھ پر دھولیں دھیان رکھنا ہے کہ ایٹ کو جو ہے ایسے پھینکنا ہے جیسے کی اُلٹا جائے اپنے آپ سے اُلٹا پھینکنا ہے اس کو ایسا کرنا ہے ایسا ماتا بھی کر سکتے ہیں یا پیتا جی ہے تو پیتا جی بھی کر سکتے ہیں ایٹ پر آپ کو اسی پرکار سے کالک سے لکھنا ہے گول آکار بنا کر کے اور بچے بچیاں جو بھی ہے اگر گھر پر نہیں ہے تو اس کا تصبیر جو ہے اس تصبیر سے سات بار وار لینی ہے یعنی کہ گھوما لینی ہے گھوما کر کے آپ کو کہیں دور جگہ پر لے جانا ہے ایٹ کو کہیں دور جگہ پر کھالی اصطحان پر وہاں پر لے جا کر اُلٹے پھیک کر آپ کو بینہ پیچھے مڑ کے دیکھیں آپ کو اپنے گھر آ جانا ہے اور آ کر کے ہاتھ پر دھولینا ہے دھیان رکھے گا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے ایسا کرنے سے بہت جلدی وہ بن جاتا ہے تو آپ لوگ اس اپائی کو جرور کیجئے گا امید کرتے ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے کمینٹ باکس میں جائے سری منہ رہن اور جائے مالکشمی جرور لکھ دیجئے گا ان کی قرپہ پانے کے لیے صدح ان کی قرپہ آپ لوگوں پر بنی رہے اور آپ کی منوکامنا پون ہو